السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو نیو جابز نالیج گروہ چینل آج کے لئے آپ ہم ڈسکس کریں گے سی ٹی ایس کا پاسٹ پیپر جو کہ نو جنوری دو ہزار بیس کو ریوینی افیسر کے لئے کنڈکٹ ہوا تھا تاکہ آپ کے لئے جو آنے والے ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن میں آسانی ہو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سی ٹی ایس نے نیکسٹ ویک سے ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا ہے میٹر ریڈر کے لئے اس کے بعد نیکسٹ ویک میں بیل ڈسٹیبیٹر اور اس طرح باقی ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے لئے ہم نے آپ کے لئے پیپر لے کے آئے ہیں ریوینی افیسر کا جو کہ سیم یہی پیٹرن ہے اس کا ریوینی افیسر اور میٹر ریڈر جو ٹیسٹ سلیبس ہے ان کا سیم ہے توڑا ڈفیکلٹی لیور زیادہ ہے لیکن یہ پیپر دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس نے ہم نے تیاری کرنی ہے اس کے لئے تو اس کے ساتھ ہی ہم پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ سلیبس کی دوبارہ ریویزٹ کراتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سلیبس کمپلیٹی ڈسکس کیا تھا لیکن کافی سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو پہلے دفعہ اس ویڈیو کو یہ کریں گے پہلے وہ سلیبس دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سلیبس ہے اس کے لئے وہ جس طرح ہے اس کے لئے پانچ کے ڈگریز ہے اسلامیاد بیس پرسنٹ ہوگا ٹیسٹ میں جاندہ ناریج بیس پرسنٹ آئیٹی یا کمپیوٹر ریلیٹڈ بیس پرسنٹ کوئیشن آئیں گے کرنٹ افیر سے بیس پرسنٹ آئیں گے اور پاکستان سٹڈی مطلب آپ کا پیپر سو نمبر پر مشتمل ہوگا تو اس میں یہ پانچ سیکشن ہوں گے اور اس میں میں بزیادہ چلوں کہ آپ نے آئیٹی اور کرنٹ افیر کے سیکشن بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ سیکشن آپ کو تھوڑے ڈیفیکٹ لگیں گے اس لئے آپ نے اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آج کا پیپر آج کا جو پیپر ہے اس میں ہم دسکس کریں گے پارٹ ون اس کو سمجھے یہ پارٹ ون ہے اس ویڈیو کا انشاءاللہ نیکس پورے پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے پورا ایک کمپلیٹ پیپر آپ کے لئے سال کریں گے یہ کرنٹ افیر کا سیکشن ہے اور یہ جو مطلب کوئیسٹن یہاں پہ گیون ہے یہ اگزیکٹلی یہی کوئیسٹن پیپر میں آئے تھے چونکہ پیپر کی پکچر ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم نے مختلف سورس سے مختلف سٹوڈنٹس سے یہ کوئیسٹن آپ کے لئے اکٹے کی ہیں پھر اس کو ورڈ میں ٹائپ کر کے آپ کے لئے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا کوئیسٹن نہیں ہے جو ہم نے اپنی طرف سے لے کیا ہنڈریٹ پرسنٹ کنفرم یہ پیپر میں جو آئے تھے وہی کوئیسٹن ہم آپ کے لئے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں سو لیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوئیسٹن جو آئے تھا کرنٹ افیر سیکشن سے وچ یو ایس ڈیپلومیٹ ریچ پاکستان آن جنوری انیس دوہزار بیس فار فور ڈی ویزٹ پاکستان کے لئے انیس جنور انیس دوہزار بیس میں کون سا مطلب آیا تھا جنہوں نے یہ ویزٹ کیا تھا پاکستان کا تو ایلیس ویلز تھا اس نے ویزٹ کیا تھا پاکستان کا نمبر ٹو پہ ہے جنرل ندیم رضا is a chairman giant chief of staff committee اچھا جنرل ندیم رضا جو ابھی جیرمین بنے ہیں giant chief of staff committee تو وہ کون سے نمبر پہ میں تھا 17 giant chief of staff committee کے ہے question نمبر 3 ہے which پاکستانی scientist is awarded china international science and technology cooperation award for year 2020 اچھا کون سا پاکستانی scientist ہے جس کو china international science and technology کا award دیا ہے 2020 میں تو وہ ہے ڈاکٹر آتاورامان رائٹ question نمبر 4 جو آیا تھا پیپر میں وہ تھا روشیا has provided پاکستان sanction free structure for strategic and north gas pipeline with estimated cost of تو پاکستان اور روشیا نے ابھی جو معایدہ کیا ہے north south gas کیلئے تو اس کی کتنی مطلب sanction جو ہوگی 2 billion dollars جو ہے روشیا پروائیڈ کرے گا پاکستان کو اس کے بعد question نمبر 5 پہ آتے ہیں تو question نمبر 5 ہے عمران خان inaugurated azakhir dry port of earth اچھا ابھی جو ازاخیر کا ڈرائی پورٹ جو پرائیم منسل عمران خان نے فتح کیا تھا ان ارشیرا کے پاس اس کی کتنی ورد تھی کتنی قیمت تھی پانچ سف دس بلین روپیز question نمبر 6 پاکستان moves US court to stop or fine in a record ڈک کیس اچھا پاکستان کو چھے بلین کا record ڈک کیس میں جرمانہ ہوا ہے جو کہ بلوشتان میں وہ سونے کی زخیر نکالنے کی سسلے میں تو پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی وہ کہاں پہ کی تھی US court میں تو اس کی جو ٹوٹل ورد جرمانہ کا تھا وہ کیا تھا پاکستان کو six billion جو ہے جرمانہ ہوا تھا اس کیس میں seventeen national assembly passes army amended act 1952 اچھا جنوری سات 2020 کو یہ ایکٹ پاس کیا یہ کونسا ایکٹ تھا جب باجوا کو پی ٹی آئی گورنمین نے ایمن خان نے extension دی تھی تین سال تو اس پہ عدلیہ کے طرف سے سو موٹر ایکشن لیا تھا جو اس وقت ریشیف جیسے سے خواجہ عاصف سعید کوسا تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا انیس سو باون کا جو ایکٹ تھا اس کو ترمیم کیا اس میں ترمیم کی اس کے بعد پارلیمنٹ سے پیش کیا تو سات جنوری دو ہزار بیس کو ترمیم کی تھی تو آپ کو یاد رہنا چاہیے ایٹ فخردین جی ابراہیم ہی وازد الیکشن کمیشنر اف پاکستان اچھا فخردین جی ابراہیم جو سردار رضا ابراہیم سے ابھی جو مصطفی ہوئے اس سے پہلے جو تھا وہ کوئی ٹوئنٹی فورت الیکشن کمیشنر تھا فخردین جی ابراہیم دو ہزار تیرہ ایکشن میں جب نواز شریف جے چکا تھا اس وقت یہ تھی اچھا یہاں پہ ابھی آپ یہ question کو دیکھو تو آپ کو idea ہوتا جائے گا یہاں سے کہ current affair کے section میں آپ کی past question کیسے آئیں گی یہاں پہ یہ difficult ہے بہت زیادہ difficult ہے لیکن امید ہے میٹر ریڈر یا جو دوسرے کٹیگری کے test ہے وہ ہوں گے آسان but آپ نے ایک strategy اپنا نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ نے پاکستان کے current affair related جتنے بھی مصطفی ہوئے چیزیں ہیں مطلب آپ نے تمام منسٹر کے ایکیپی کے بلوچستان کے گورنر ان سب کے نیم یاد کرنے باقی بھی جو کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا چل رہا ہے جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا بہت ایک دفعہ دیکھنا ہے ابھی غانستان یا جس طرح جی چیزیں ہو رہی ہیں جتنے بھی مطلب ریڈر جو current affair issue ہے اس پر بھی ڈسکسٹیں انشاءاللہ آپ کے لئے مصطفی ہوئے question number 9 ہے پاکستان ریسیو second trench of million from پاکستان نے مطلب IMF سے جو چپی دسمبر 2020 کو کتنے amount receive کی تھی چار سو چوون question number 10 ہے exam bank of خالے جگہ sign loan of اسیمیل پاکستان کے ساتھ ایک exam bank تھا جو اس نے اسیمیل کا loan کے لئے sign کیے تھے تو وہ کون سے ملک کا تھا korea کا جو bank ہے اس نے کیا تھا question number 11 ہے a monumental statute to pay tribute to the buloach scholar poet author and lexigraphic late was installed at gawadar gawadar پہ ایک مجسمہ مطلب وہاں پہ تین وہ انہوں نے بنایا ہے کس مشہور buloach scholar کا سید ظہور شاہاشمی کا مجسمہ وہاں پہ بنایا ہے question number 12 ہے پی ایم عمران خان has received بہرین highest civil award اچھا عمران خان نے ابھی جو بہرین گیا تھا تو وہاں پہ اس کو highest civil award دیا گیا تھا بہرین کا تو اسے what کیا نام تھا king hamaad order of renaissance کیا نام تھا اس کا king hamaad order of renaissance question number 13 ہے what is the name of ایران's only woman olympic medalist who recently announced leave the country اچھا ایران کا جو ابھی woman ایک woman olympic medalist تھی جس نے ابھی country چھوڑنے کا ایران کیا مطلب ایران چھوڑنے کا ایران کیا تھا تو اس کا کیا نام تھا کیمیا علی زیدی question number 14 ہے سلطان قبوز who recently died belong to which country اچھا ابھی ایک سلطان فوت ہوئے ہیں مطلب تو وہ کون سے ملک سے بیان کرتا تھا امان کا جو سلطان ہے وہ ابھی recently died ہوا ہے 15 میں ہے which city will host the 2020 commonwealth games اچھا 2020 commonwealth games کی کون سے سلطان میں ہوں گے برمنگر میں ہوں گے تو یہ تھی آج کے question current of year سے انشاءاللہ یہ part 1 ہے انشاءاللہ باقی part 1 2 3 4 اس پیپر کے ہم آپ کے لئے لائیں گے تو تب تک آپ اس پیپر کی تیاری کریں جو بھی study material میں اس پر فوکس کریں اور اس کے ساتھ پاک ایم secure website اس سے زیادہ help لیں اس سے cover کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک ملیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ